نمشکار دوستوں میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑتال دنیا بھر کی کناڈا اور بھارت دونوں کے بیچ کوٹنیتک لڑائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تناو لگاتار بڑھ رہا ہے اور ایک بات بلکل صاف ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ کوئی صلح کی راہ نہیں نکل رہی دونوں دیش جس طرح سے ٹکرا رہے ہیں اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے جو ہٹ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے چاہے وہ ویپار کے روپ میں ہو چاہے شکشا کے روپ میں ہو اور چاہے بڑی سنکھیا میں کناڈا میں رہنے والے بھارتیوں کے بھوشی کو لے کر ہو چنتائے بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے پربیر پرکایس سے پربیر آج ہم بات کریں گے جو کناڈا اور بھارت کے بیچ لگاتار ویباد بڑھتا جا رہا ہے تناو بڑھتا جا رہا ہے کوٹنیتک ویباد بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کیونکہ دونوں دیشوں کے ہٹ جڑے ہوئے ہیں اور جی ٹونٹی کے بعد سے جس طرح سے ایک محول بنا تھا بھارت کی چھوی بنی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیل کرنے کی اس پر بھی آج آ رہی ہے یہ سارا ویباد شروع ہوا ہے کناڈا کے جو ناغرک نجر جو خالستانی سمرتھک تھے ان کی ہتیا کو لے کر ایک ویباد ہے کناڈا کا کہنا ہے کہ بھارت کی ایجنسیاں ان کی ہتیا میں شامل ہیں بھارت اس کا ویروت کر رہا ہے اور دونوں میں جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ تناو میں آئے ہیں یہ جو پورا ویباد ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ دونوں دیش اور خاص اور سے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہم کناڈا کی بات کر رہے ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں خاص اور سے کناڈا میں بٹش کولمبیا کو کیونکہ یہ ہے پورا کا پورا علاقہ جہاں پر یہ ویباد ہے اس طرح کے تمام جو خالستانی سمرتھک گتیویدھیوں کا کینڈر بتایا جاتا ہے بڑے پیمانے پرسکھ ہیں یہاں پر یہ جو پورا ویباد ہے اس کی آج کتنی ہم تک پہنچ رہی ہے اور کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے بھی دیکھیں راستہ تو خیر کینڈا اور بھارت کی سرکار بیٹھ کے نکالیں گے یا کھڑے ہو کے نکالیں گے وہ تو الگ بات ہے پر اس کا اتحاس پہ ہمیں تھوڑی سی رشتی دینے کے ضرورت ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم بھارت کہہ رہے ہیں کہ کینڈا کا رویہ جو خالستانی سمرتھک وہاں پر ہے اور جن کا پہنچ پاکستان کے ذریعے پنجاب تک پہنچتا ہے تو اس پہ کینڈا کافی نرمی سے پیش آتا ہے اور اس کا ایک پرشرہ دیتا ہے تو یہ ہمارا آج کی نہیں جب کنش کا ہوای جہاج گرائی گئی تھی آئرلینڈ کے پاس اس پہ بوم بس فورٹ میں گرائی گئی تھی جہاج اور بہت سارے کینڈیا ناغرک جو شاید ایک زمانے میں ہندوستان میں رہے ہوں گے یا ان کا اتحس رہا ہوگا تو وہ یہاں پر آ رہے تھے ان کے ہتیاں ہوتی ہیں بھارتی مول کے جو ناغرک تھے بھارتی مول کے جو ناغرک تھے تو یہ جو تصویر ہے کہ کینڈا اس وقت سے لے کر آج تک ان طبقوں کا سمرتھن دیتا یہ الگ بات ہے پر پرشرہ دیتا ہے اور اس پر کاروائی سکتی سے نہیں کرتا ہے یہ جو بات ہے یہ برقرار ہے تب سے آج تک کنش کا کیا بس فورٹ کے جو بات اسی لئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اسی گردوارا جہاں پر ہتیا ہوئی ہے برٹیش کولمبیا میں جو گردوارا ہے اس کے بہت قریبی اور ایک گردوارا تھا جہاں کا ان کا پردھان اس کنش کیا ہتیا کان سے پرمار اس پر ہتیا کان سے جڑے ہوئے تھے اور وہ بعد میں اسی اور خود مل کے پنجاب کے اندر آتے ہیں گولہ بارود مشین گن روکٹ لانچر بھی بتاتے ہیں روکٹ لانچر لے کے آتے ہیں اور وہ ایلٹیمیٹلی ایک انکاؤنٹر میں ان کا دہان دھوتا ہے تو یہ پوری طرح سے ان کا کیا کہیں گے پرشرے کہیے یہ تو کہیے کہ نظر انداز کرنا یہ اس کے وجہ سے کنشکہ کا بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس کے بارے میں ایک کینیڈین جنرلسٹ میں بلڈ فر بلڈ ایک گستق نکھا ہے اور اس کو اب پورا ذکر ہے اس میں کیسے ہوتا ہے کیسے اس کے نگرانی رہنے کے باوجود بھی وارننگز کے باوجود بھی یہ اتنے بڑا حادثہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد کینیڈین سرکار اس جو کیا کہیں گے چھانبین کرنا کیس پیش کرنا وہ کتنے کہیں گے bungling کیے تھے تو وہ اس کا اتحاس ہے پر بڑیڈش کلمبیا کا آپ نے جو بات کہا یہ خاص طور سے آج کے تاریخ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پر ڈی پی جو ٹوڈو کا سہیوگی پارٹی ہے سہیوگی پارٹی ہے کوالیشن پارٹنر نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے کوالیشن پارٹنہ ہے ہالانکہ پچاس سال پرانی پارٹی ہے نیو نہیں ہے پر وہ اپنے آپ کو ایک زمانے میں سوشلسٹ کہتے تھے پر اس وقت جو ہے ان کا رویہ کافی کافی الگ ہے پر ٹوڈو کی پارٹی لیبرلز اور انڈی پی دونوں کے طرف سے ایک حساب سے وہی نو رویہ ہے جو اس وقت خلیش کا کانڈ سے ہوا تھا کہ جتنے ایسے گھٹنائیں کینیڈا کے اندر ہوتا ہے جو کرتے ہیں جو پرچار کرتے ہیں یہ تو یہاں پہ جس طرح کے پھر وہ اب وہاں پیدا کرنا چاہتے جو خلیستانی جب چل وہاں پر یہاں پر چل رہا تھا دور چل رہا تھا اس کو پھر واپس لانے کی کلپنا تو کم سے کم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نرمی سے پیش آنا ان کو پرشترہ دینا ان کو ایک حساب سے سمرتھن کرنا یہ سب لیبرلز اور انڈی پی دونوں کرتے ہیں بیٹش کلمبیا میں ساڑھے چھے پرسن چھے ساڑھے چھے پرسن کے بیچ میں بھارتی مول کے لوگ ہیں اور جو زیادہ تر پنجاب سے آئے ہیں تو اسی لیے اتنا بڑا ووڈ بینک اگر کہے تو وہاں پر ہے جس کے وجہ سے انہوں نے اپنا رویہ پوری طرح سے بدلا ہے نیو ڈیموکرٹک پارٹی کے ایک لیڈر تھا پہلے لیبرلز کے لیڈرز تھے جو بیروت کرتے تھے ان چیزوں کا آج دونوں نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان کے پارٹی NDP کے پارٹی کا دلیگر ہے وہ بھی بھارتی وول کے ہیں سکھ ہیں تو وہ تو جس طرح سے ان گردواروں کے سامنے پیش آتے ہیں لگتا ہے کہ ان کا ماتھے پر ان کا ہاتھ ہے اس طرح سے پیش آتے ہیں تو ہندوستان کے طرف سے جو کہا جا رہا ہے اس پہ کافی سچائی ہے اور یہ آج سے نہیں کنشکہ کانڈ کے پہلے سے یہ چیزے برقرار ہے اور شاید اسی لیے بھارت نے OCI کارڈ بھی رد کی ہیں خالستانی سمرتھکوں کی میں یہاں درشکوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ نقشہ بہت خاص ہے یہ 5 eyes country ہے یعنی وہ 5 دیش جو مل کر intelligence کی جانکاری signal intelligence کی جانکاری آپس میں ساجہ کرتے ہیں اس میں آپ کنیڈا دیکھ رہے ہیں United States دیکھ رہے ہیں United Kingdom ہے Australia ہے اور New Zealand ہے تو یہ 5 دیش ہیں اور اس بارے میں بھی جو یہ British Columbia والی گھٹنا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس ہی بنیادی طور پر وہ جانکاری تھی جو کینیڈا کو اس نے دی اور اس بارے میں جو financial times میں بھی خبر چھپی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ G20 میں بھی Biden اور Trudeau دونوں نے پردھان منتری نرین مودی سے اس اندر میں باتچیت کی تھی یہ جو 5 eyes والا ہے اور signal intelligence ہے یہ جو شیئرنگ ہے یہ کس طرح سے operate کرتی ہے اور خاص طور سے یہ جو گھٹنا British Columbia میں ہوئی ہے اس کے سندر میں کیسے دیکھیں Trudeau کو کہنا ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں اور باہر بھی کہ 5 eyes کی ایک دیش سے ان کو signal intelligence یہ ملی ہے کہ انڈین embassy کے لوگ high commission کے لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے اس حتیہ میں ایک تو یہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کی جو ایک embassy high commission کے ایک ڈیپلومیٹ کو انہوں نے نکال دیا اسی لئے باہر چلے جائیے آپ جائیے تو اس کو کہا ہے کہ راو کے وہ head تھے تو یہ کہتا ہے کہ signal intelligence ایک 5 eyes کی دیش نے کیا ہے تو اس کا مطلب امریکہ پہ نگاہ پڑتی ہے اس پہ کوئی دور ہے نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ امریکہ اگر شیئر کیا ہے کیا ساتھ اس کا مطلب بھارت کو کہیں نہ کہیں کونے میں کرنا یہ ارادہ امریکہ کے ہے کینیڈا کے لیکن یہ بتائیے پربیر یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ g20 میں سب feel good ہوتا ہے سارے دیش سامنے آتے ہیں بھارت کا بھی ایک قد بڑھتا ہے اس کے تورنت بعد کنیڈا کا یہ کہنا یونائٹی سٹیٹس کا اس طرح سے شیئرنگ کرنا یہ ایک گھٹنا اتنا بڑی اتنا بڑا ڈیپلومیٹک کانفلیٹ میں جانا کنیڈا کہنا کہ ہماری دھرتی پر بھارت اس طرح کی کلنگ آپ کر رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کلنگ پر اتنا بڑا play کر نا کیونکہ ہم سب جانتے کہ کنیڈا میں چناؤ ہو گا حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی دیش اگر دوسرے کے زمین میں ایسا کوئی کام کرے گا تو بینا ان کو ہوسٹ کنٹری کو بتائے ہوئے اگر کرے گا تو اس کا ریاکشن ہوگا سعودی والا ہم نے دیکھا ترکی میں کیا تھا خاشوک جی کے حتیہ ترکی پہ اس پہ کافی اثر پڑا تھا اور سعودی عرب اور ترکی کے رشتے اس پہ خراب ہوئے میں تھوڑا سا درشک کو یاد دلا دوں کہ سعودی عرب نے ترکی میں ایک پترکار کی ہتیا کی تھی سعودی عرب اوریجن کی ملک پترکار کو ہتیا کی تھی خاشوک جی جو امریکہ سب کے ساتھ یہی کرتے تو مان لیتے ہیں اس ریل کرتی ہے کیونکہ امریکہ کا بلد ہست پراب ہے اس کا تیسیٹ سپورٹ یوروپین دیش دیتے ہے اور جہاں جہاں پر انہوں نے اس طرح کا کام کیا تیسیٹ ان کے دیش کے سرکاروں کی سمتھن رہی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیمز بانڈ کے طرف جا کے مار کے آتے ہیں تو یہاں پر بھی کینیڈا کی سہمتی نہیں تی صاف ہے کہ اندرونی پولیٹکس اس طرف سے نہیں جانے دیتا اور امریکہ اور کینیڈا یہ اگر پبلک ہو جاتا ہے تو اس کا خلاف بولنا پڑے گا ان رہے ہیں ایک تو ہے کہ G20 سے امریکہ خوش نہیں ہے کیوں کیونکہ چاہتے تھے یوکرین کو لے کر روشیہ کو دوشی ٹھہرائے اور بالی کا سٹیٹمنٹ پہلے آیا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہم سوچے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سانڈ گانٹ کر ہمارا چل جائے گا پر صحیح حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا صرف چین اور بھارت برشن امریکہ لے کے نہیں ہو اتنے بڑی دنیا ہے تو اس میں روس کا بھومی کا کیا ہوگا خاص طور سے یورپ میں اور کیونکہ ہمیں تیل چاہیے ہمیں فرٹلیزر چاہیے ہمیں فود گریز جو G20 کی تیر ہے مقصد حاصل نہیں کر پایا تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت برش بھارت کو بتائے جا رہا ہے کہ آپ ایسے کام کریڑا کے دھرتی پہ کر لوگے اور شاید ہم بھی اور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کیا ویٹ ہے انتراشتی اسطر پہ تو اسی لیے اس کوٹنی تک کھیل میں کیسے کھیل نا ہے ہمیں لگتا ہے کہ دونہ طرف جس راستے سے جا رہے ہے اس کا اچھا پھل کسی کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ بھارت کے ساتھ اگر یہ تلاو رہتا ہے تو بھارتی مول کے کریڈا میں جو لوگ ہیں ان کو یہاں آنا جانا مشکل پڑ بہت بڑی سنخیہ میں بھارت کے بچے سٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں اور بہت چنتہ بھی ان لوگ کو ہے ایک دوسرا سوال جو اس سے جڑا ہوا ہے کہ اس میں سکھ سماج کے لوگ اور پنجاب کے لوگ اور کنیڈا بھارت میں پنجاب میں خالستان کا اس وقت کوئی اثر نہیں ہے چند مٹھی بھر لوگ کچھ بھی کہیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے پنجاب کا جو اس وقت نگاہ ہے وہ اس بات پہ ہے جو ہم نے چناؤ میں پیچھلے چناؤ میں دیکھا ہے کہ opium and narcotics strain جس طرح سے border کے اس پار سے ہوتا ہے خالستانی کو سمرتھن دینا پہلے کی بات تھی جو پاکستان کرتا تھا اس وقت جو خطرہ ہے opium ناشا ہے تو ایک تو ہے کہ پنجاب کی دھرتی پہ اس وقت خالستان کا کوئی نام لیوہ اس طرح سے نہیں پولٹیکل فیکٹر جو ہے زمین میں ہے اور کینیڈا کے سکھ بول کے جو لوگ ہے وہ زمین پہ نہیں ہے ہوائی میں ایک دنیا میں ہے اس لیے وہاں پر خالستان کی چرچہ ہو سکتی ہے پر یہاں پر اس کی کوئی زمین میں اس کو نام نشان نہیں ہے اس لیے کس روائیہ سے ہمیں کینیڈا کے ساتھ دیل کرنا ہے امریکہ کے ساتھ دیل کرنا ہے یہ سوچنا پڑے گا پر صاف ہے کہ امریکہ اس میں جتنا بھی موڈی جی سے دکھا کر لیں دکھا کر تو یہ اصلیت اور کہیں ہے ہمیں امیدی کر سکتے ہیں کہ اتناو کسی حل کی طرف بڑھے کریں گا یہاں کی کوٹنیت کیا ہوتی ہے اور دونوں جس طرح سے جا رہے ہیں سنگھ لڑانے کی ایک کانگشا لگتا ہے دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے اور خاص طور سے بھارت بھول کے پنجاب کے بھول کے جو لوگ کینیڈا میں ہے ان کا ہمارے جو آپ نے کہا پڑھنے کے لیے ان کا کیا ہوتا ہے اس پر کافی ڈیپینڈ کرے گا پربیر ہم پھر چلتے ہیں افریقہ کی طرف افریقہ لگاتار ہمیں اپنی طرف کھیچ رہا ہے جس طرح کے ڈیولپمنٹ ہیں جس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہیں وہاں پر نیزر میں ہم نے دیکھا تھا کہ تختہ پلٹ ہوا تھا جس سے فرانس بہت پریشان تھا نیزر نے کہا کہ بھائی آپ اپنے راجدود کو باہر نکال دو اپنی سینہ کو باہر لے جاؤ اب نیزر مالی اور برکان فاسو تینوں ساتھ آئے ہیں ان تینوں کے ساتھ آنے کا کیا مطلب چار مہینہ جولائی میں ہوا جولائی میں ہوا تو قریب تین چار مہینہ ہو گیا ہوتے ہوئے تو یہ پورے سنٹرل آفریقہ میں ایک الگ ڈائنامکس پیدا کرتی ہے کیونکہ بہت بڑا فورس ایک حساب سے نیجر میں فرانس کی ہے یہاں پر امریکہ کے ڈرون بیس ہے ہم لڑ رہے ہیں تو یہ نیجر میں ہے نیجر میں بہت بڑا ڈرون بیس ہے آفریقہ کا سب سے بڑا ڈرون بیس نیجر میں اس کے باوجود وہاں پر تکتہ پلٹ ہو گیا یہ تو پریشانی کی بات ہے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ نیجر ہمارے لئے سیف علاقہ نیجر فرانس کو کہ ہم آپ کے ادھین نہیں رہیں گے ہم فرانکو فون آفریقہ میں ہمارا economy کنٹرول کرتے ہو ہمارا uranium سستے دام پہ لے جاتے ہم کو پیسے نہیں دیتے ہو اور اس دیش کی پیش راپن ہے اس کے لیے فرانس کو دوشی تھے رہا ہے جو چیج مالی ملک برکی نا فاسو اور بھی فرانکو فون آفریقہ چاہتی ہوں فرانکو فون درش کو دیکھا دیں یہ فرانکو فون آفریقہ کا نقشہ ہے فرانکو فون آفریقہ یعنی ایک بار دوبارہ ہم بتا رہے ہیں وہ آفریقہ کے ملک جہاں پر فرانس بڑے حصے میں فرانس کا کرنسی چلتا ہے اور یا فرانس کا کرنسی سے ان کا کرنسی جڑا ہوا ہے تو ان کا ارث نیتی فرانس سے کنٹرول کی جاتی ہے پر اب جو ہوا ہے کہ فرانکو فون آفریقہ میں خاص طور سے اس کا مخالفت ہو رہا ہے اور مالی آپ نے مالی نیجیر اور ملیٹری ایگریمنٹ کیا ہے نیجیر میں قریب تین چار مہینے سے فرانس نے ریکنائز نہیں کیا سرکار کو اور اسی لیے نیجیر نے کہا کہ فرانس کی راجدود کو آپ واپس جائیے اور آپ کے جو یہاں پر ملیٹری ہے اس کو بھی آپ واپس لے جائیے فرانس اتتے دیر تک انکار کر رہا تھا اس آشا میں کہ شاید اکواس جو دیش ہے وہ اہاں پر آکرمنٹ کرے گا جنہوں نے دھمکیا بھی دی تھی جس میں آپ کے نائجیریا مکھ کہیں گے ہوتا ہے اور بھی دیشوں کے ساتھ مل کے وہ کہہ رہے تھے ہم آنے کا بعد لگتا ان کے ہوا جو ہے اس وقت نکل گئی ہے تو یہ خاص اور لڑائی کی مدرے بھی نہیں ہے خاص طور سے اسی لیے بھی کہ ان سب دیشوں میں اس کا ویرود ہے تو فرانکو فون آفریکا اندر صرف نہیں اور بھی دیشوں میں جس طرح سے یہاں شوشن ہو رہا ہے ایسے دیش ہے جیسے نائجیریا تیل کے بھندار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ کے سیٹرل آفریکن ریپبلک ہے بہت سارے اس کے وہاں پر دیموکر ریپبلک آف کونگو ہے بہت نیچرل ریسورس بہت ایسے سمپدا ہے ان کے پاس جو دنیا میں اس کی کافی قیمت ہوتی ہے پر اتنے گریب دیش ہے اسی لیے کہ ان کا شوشن خاص طور سے فرانکو فون آفریکہ میں شوشن برقرار ہے اور ابھی بھی اکنومک پولٹیکل کنٹرول فرانچ کی رہی ہے اس کے خلاف بغا بغاوت جو ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے دوت راج دوت کو ہم واپس نہیں لیں کیسے چل سممان کے خلاف بھی ہے تو اس دیش کی آپ اتتتو سوورینت کی معنی نہیں رہے ہیں اس کے اوپر اپنے سولجر سوار رکھ رکھا ہے جب آپ اس کو دیش سرکار کو رکھ اگنائز نہیں کر تو آپ کا سولجر کیا لڑائی کر رہے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہوئے نیجر کا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ فرانس اس چیز کو سویکار کر رہا ہے نیجر کا قبضہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے لمبے عرصے کے لیے کیا ہوگا ایکو واس دیش کیا کریں گے امریکا کیا کریں گا ان کا ڈرون بیس پیچھے ہٹا ہے اس نیجر میں اور دوسرے جگہوں پہ اس کا کیا اثر پڑھ گیا خاص طور سے فرانکوفون آفریقہ میں اور ان کی جو اکنومک کنٹرول ابھی بھی ان دیشوں کے اوپر ہے اس کا کیا اثر پڑھ گیا وہ دیکھ بہت بہت شکریہ پرمیر بشو کوٹنی تی میں دکھا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور خاص طور سے جس طرح سے مالی نیزر اور برکانہ فاسو جیسے دیش ایک ساتھ آئے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر وہاں کے لوگ اب دباؤ کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں دیکھئے لائک کریے شیئر کریے نیوز کلک پڑتال دنیا بھر کی اور خاص طور سے ہمارے نقشوں کو یہ نقشے آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے اور نقشوں کے ذریعے وشو کوٹنیتی کو سمجھانے کی رڑنیتی کہیں اور نہیں ملے گی شکریہ